موتی جی نمشکار اس کو پورا کر دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا میں ڈنکے کی چھوٹ پہ پوری دنیا کے سامنے کہوں گا کہ پردان منطری ہو تو نرندر مو دیجے صاحب میرے تین چیلنج یہ ہیں کہ جو وعدے آپ نے چار سال میں کیے پتہ نہیں کتنے پورے ہوئے نہیں ہوئے مجھے اس سے بحث نہیں لیکن تین چیلنج میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک سال کے اندر کشمیری پنڈتوں کو کشمیر واپس بھیجو ان کی رہائش کا انتظام کرو گنگا کی صفائی کا بادہ کیا تھا آپ نے گنگا کو گنگا گنگا کو گنگا جل کی طرح صاف کر دو اور گو ہتیا پر پورے دیش میں ایک قانون بنا دو میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن دیش کا فائدہ ہے ہندووں کا فائدہ ہے جن کے لیے آپ کے دیشی مانے جاتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کے ایک لفظ پر کہنے پر پانسو اور ہزار کا نوٹ بند ہو سکتا ہے تو گائے کے نام پر گائے کاٹنے پر کانون نہیں بن سکتا کیا گنگا صاف نہیں ہو سکتی یا کشمیری بھائیوں کو کشمیری پندیتوں کو کشمیری میں بسائے نہیں جا سکتا بسائے جا سکتا ہے یا تو آپ چاہتے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ایک سال کے اندر کر کے دکھائیے اگر آپ کرتے ہیں تب تو پھر دو ہتار انیس کی امید کیجئے ورنہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان مل کر کے بہت بڑا فیصلہ لیں گے Thank you